آٹھمہ فائدہ درجات کی ملندی جہاں اللہ حضور جلال نے بہت سارے کاموں کے ساتھ رکھی ہے اپنے درجات کو انسان بڑھن کرنا چاہیے تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو کھا نہ کھلائے سیدین عبداللہ ابن عبدالیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیاری اور مبارک روایت ہے اس روایت میں صحیح و جامل صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتانی اللیلہ تربی تبارک و تعالی فی احسن سور اللہ حضور جلال مجھے خواب میں میرے پاس آئے دے ایک خوبصورت شکل میں جیسے کس کی شاہن بلائی ہے فقال اے محمد اللہ حضور جلال مجھے خواب میں مجھے خواب میں مجھے محمد حل تدری فيما يختصم الملأ الاعلى عابق علم ہے کہ فرشت کس باس میں بحث بحث سکتن قلت لا مینکہ مینکہ فوضع يده بين کتفی حتى وجدت بعضها بين سادیائی فخاب فخاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اللہ حضور جلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کندے پہ رکھا جس کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہوئی پھر اللہ حضور جلال نے کچھ باتیں اپنے پیغمبر کو بتائیں ان باتوں میں ایک بات یہ ہے وَالْدَعَجَات درجات کی ملندی کیسے ہوگی ایک شاہ السلام سلام کو عام کرنے سے وَإِطَعَانُ وَطَعَانُ لوگوں کو کھانا کھلانے سے وَالصَّلَاتُ بِاللَّيِّ وَالنَّاسُ وَنِيَانَ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تحجد کی نماز کرنا تو سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا اور تحجد پڑھنا یہ انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے نومی فضیلت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو یہ رہنمائی دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افضل تلین عمل میں کرنے والا بن جاؤں تو وہ عمل کیا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ روایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاعمال اخبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گئے کانسے اعمال زیادہ فضلت والے ہیں کسی مومن کے دل میں خوشی فدہ بڑینا یہ افضل تلین عمل کسی مومن کے دل میں خوشی فدہ ہوگی اشبعت جوعتا کسی مومن کی بھوک خطاب بڑینا او سترت عورتا یا اس کی کمی کتائی پر پردہ بوشی کرنا او طبعیتا لگو حاجتا یا اس کی جائز حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا تو افضل تلین اعمال میں سے پہلا عمل آپ کسی کو کھانا کیا گئے آپ کسی کی پردہ بوشی کریں اور آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں ذاتی امور میں ہمیشہ پردہ بوشی کرنے شایئے من ست و مسلمن ست و اللہ یوم القیامت جو دنیا میں کسی کے ذاتی معاملات پر پردہ بوشی کرتا ہے اللہ حضور جلال قیامت کے دن اس کو چھپا کے پوچھیں گے لوگوں سے یہ یہ تم نے گناہ کیے اقرار کرے گا بلکہ اللہ حضور جلال پوچھیں گے اظلم ہے کہ عبدی میرے بندی بتاؤ میرے فرشتر زلم تو نہیں کیا غلط تو نہیں لکھا بلکہ نہ کہیں گے نہیں سچ لکھا ہے اللہ حضور جلال فرمائیں گے تم مانتے ہیں نا تم نے گناہ کی مانتا جاؤ چھپی سے جنت چلے جاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا یہ اس کا بدلہ ہے تم نے بھی پردہ ڈالا آج میں چھپا کہ تمہیں جنت میں جوار ہو کوئی نہیں دیکھ رہا جنت چلے گا گرین چینل سے جب جنت میں جائے گا کتنی بڑی سعادت ہے لیکن کاش کسی کو یاد رہے اللہ حضور جلال نے اپنے گرم لگی زبان سے کتنے مبارک کریمات نکلوائے ہیں دسویں فضیلت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن سوائی کیا کر کہ محبوب ترین اعمال قوم سے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں سید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اس روایت کے راوی ہے اور یہ صحیح اور جامعہ صحیحہ کے روایت ہے تو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے محبوب اعمال اور محبوب لوگوں دونوں کے متعلق بتایا آپ نے فرمایا احب الناس الاللہ انفعوہم سب سے پیارے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتے ہیں خیرخواہ خیرخواہ حمدردیاں اور خیرخواہیاں یہ ان کا شعار ہے نفع من انسان میں وَحَبُ الْاَعْمَالِ الْاَوْلَّهِ سُرُون تُدْخِلُوا عَلَى مُسْلِقِ اور سب سے پسندیدہ اور پیارے اعمال اللہ کے نزدیک یہ ہے جب میں کہتا ہے اعمال کسی مسلمان کو خوش کردینا او تَكْشِفُ عَنْهُ قُرْبَ یا اس کی تکلیف کو دور کردینا او تَقْضِ عَنْهُ دَيْنَ یا اس کا قرض قُتار دینا او تَقْضُ عَنْهُ جَوْعَ یا اس کی بھوک کو دور کردینا وَلَاق صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پانچوں عمل بتایا وَلَاَنْ اَمْشِ مَعْ اَخِي فِي حَاجَةٍ اَحَبُوا اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَعْتَكِفَ وَلَاق صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اس کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لئے یہ عمل ایک مہینہ مسجدِ نبوی میں اعتقاف کرنے سے بھی مجھے زیادہ پیانا کرتا ہے تو پانچ کام اس حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محین کی جو اللہ کو بہت پسند ہے خوش کرونا کسی مسلمان بھائی کسی کی تکلیف خدور کرنے کسی کا قرض اتھار دینا اور کسی کو کھانا کھلا دینا اور پانچ وقت جائز مدد جائز ضرورت کے لئے کسی کے ساتھ چل کے جانا ایک مہینہ اعتقاف اللہ کی رسول بیٹھے اور بیٹھے بھی مسجدِ نبوی میں اور لیلت القدر بھی اس میں ہو اس سے زیادہ کیا عمل اللہ کی رسول فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں کسی کی خیر خواہی کرو یا میں کسی کی ہمدردی کے لئے اس کے ساتھ جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کے آخری حصیل میں فرمائے وَمَنْ كَفَّ غَضَبَ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ یہ شخص کو غصہ آیا وہ غصے کو نافذ بھی کر سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے اللہ حضر جلال اس کے بدلے قیامت کے در اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے وَمَنْ كَضَمَ غَيْرَا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور دوش شخص اپنے غصہ نکال سکتا ہے لیکن ایسی جگہ پر بھی اپنے غصے پر ٹھول کر لیتا ہے اللہ حضر جلال اس کے دل کو جنت کی امید سے پھر دیں گے وَمَنْ نَشَا مَعَا خِي فِي حَاجَتِ حَتَّى يَتَهَيَّ أَلَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ جو اسی بھائی کے ساتھ جائے اس کی رہنوائی کرے اس کا کام کروا دے اللہ حضر جلال کا وعدہ ہے جس دن دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کو جنت میں اس کے پاؤں کو جمع دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کی گیاری جو خضیلت بیان کی ہے کہ یہ جنت جانے کا ایک سبب ہے سیدین عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مر بھی ہے اور یہ روایت بھی جامعہ ترمزی اور سلسل صحیح کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد الرحمن میں عبادت کرو سلسل رب رحمان وعطعم الطعام اللہ کو کھانا کھلائے کرو وعفش السلام اور سلام کو عام کیا کرو تدخل الجنت و سلام تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ باروی فضیلت یہ جنت میں جانے کا صرف سبب نہیں یہ کام کرنے سے تو جنت واجب ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابو شریح رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں اور یہ روایت بھی سلسل صحیحہ اور صحیحہ ترغیم ترہیم میں ہیں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی بشیئی یوجیب لی الجنت مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے جو میری لیے جنت کو واجب کرنے ایسا کام ایسا عمل جس کے ذریعے جنت میری لیے واجب ہو جائے قال طیب الکلام وذذل السلام ویطعان مطعام اگر جنت کو واجب کرنے شاتے وابنیلی تو پہلا کام یکر طیب الکلام اگر میں کبتو کو خوبصورت فلا وذذل السلام اور سلام کو عن کو فلاو ویطعان مطعام اور رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ اچھی گفت ہو سلام کہنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا اس سے تو انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے نصر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بات اس سے بھی خوبصورت بیان کر دی اور یہ بات بیان کرنے والے ہیں سیدنا اپو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ اور روایت ہے سید ابن حذبان اور سید الترغیم والترہیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشقبری سنائیں انہ پی جنت ہوا کا جنت میں ایسے محلات ہیں یغا ظاہرها من باطنیہا و باطنها من ظاہریہا یہ محلات کرسٹل کے بنے ہوں گے کوئی ان کے اندر بیٹھا ہے تو پوری جنت کا نظارہ کر رہا ہوگا اور اگر باہر ہے تو اپنے گھر کے ایک ہی کونہ اسے باہر سے نظر آ رہا ہوگا صحابہ نے سوال کر لیا ہے لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بیالی بے امید ہینکن لوگ کلیه یو حلات کس خوشق اسمت کلیه ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محلات جب لوگوں کو کھانا کھرائے سلام قرآن کرے رات کو تحجت پڑے اور دوسری روایت کے الفاظ ہے لمن الان الکلام جو اپنی باگ میں نرمی پیدا کر لے اس کی گفتگو میں نرمی آ جائے وغاش گفتگو نہیں کرتا اپنی گفتگو کے اندر ملائمت پیدا کرتا ہے اللہ حضرت جلال یہ محلات اس کو بھی عطا کر دیں اس لئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے ملانت کلمتہ وجبت محبتہ اس کو اللہ تعالیٰ گفتگو میں نرمی دے تھے اللہ حضرت جلال اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں واجب گل دیتے ہیں اس لئے یہیہ بن معین جب ایک انسان نے گالی دی تو وہاں میرے اور آپ کے لئے ایک بہت بڑا سبب بھی ہے وہ گالی سنک کے بھی مسکرانے کے لئے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے جواب دو اس بھی گالی دی آخر تو ان کا جواب تو پتل ہونا چاہیے تھا جواب دو بس دے لو تو یہیہ بن معین جب محدث تھے رحمہ اللہ وہ مسکرانے کے کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ اِذَنْ اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو پھر میں نے دین اور علم کیوں پڑھا تھا یہ علم والوں کا کام نہیں ہے جاہیوں کا کام ہے وَإِذَا خَاطَلَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالِهُ السَّلَامًا قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے جو کوئی ایسی جہالت برتے بھی تو اس کو بھی سلام کہتے ہیں علم والے کی زبان اور جاہی کی زبان میں فرق ہے دیندار جو ہوتا ہے جو علم والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی ہے حساب ہونا ہے یہ لکھا جا رہا ہے یہ کل قیامت کا مجھے پڑھنا پڑے گا گالی نہیں دیتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے بہت بڑی خوشخبری سنائی اور وہ خوشخبری کیا ہے جنت کے بالا خانے اور کرسٹل کے دھر ان لوگوں کے لئے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں سلام قوام کرتے ہیں گفتگو اور کی نرم ہوتی ہے اور رات کو تحجد پڑھتی ہے اس لئے اللہ حضور جلال نے قرآن مجید میں جہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ٹاک پہنائے جائیں گے کڑیاں لگائی جائیں گے اور کا گناہ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ حضور جلال فرماتے ہیں خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعوها سبعون زراعا فسلکوه انہو کان لا يؤمن بالله العظیم وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ لحظ و جلال فرمائیں گے ان کو پکر ان کو طوق پہنا کر جہنم میں داخل کر دو پھر ستر ہاتھ لمبی زنجیل ان کے موں سے داخل کی جائے گی اور پشت سے نکالی جائے گی جیسا کہ عبداللہ عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ گناہ کیا ہے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ يَازْمَتْ وَالِيَ اللَّهَ بِعْزَبَ إِنْكَا ایمَانَ نَيْتَا وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتی تو کھانا کھلانا جہاں بہترین اسلام کی دریل ہیں وہاں اتنے ڈھیر سارے بزائل اس کے متعلق اللہ کے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں میرے اللہ حضر جلال سے جعا ہے کہ اللہ حضر جلال ہمیں اس بات کو سمجھنے یا رضی عمل کرنے کی قوحی قطاب کریں موسیقی 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 موسیقی